میری بہن کہتی ہیں کہ جو لوگ ختم کرواتے ہیں نبی محرم کو دسویں محرم کو ابھی جیسے رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اس مہینے کے اندر لوگ کونڈے کرواتے ہیں یا ایسے ختم کروانا تو کیا شریع طور پر اس کی اجازت ہے دیکھیں پہلے تو آپ حضرات اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت جو ہے وہ میار ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن میں کیا چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حدیث اور سنت مبارکہ کے اندر کیا چیز ہے آپ نے کن چیزوں کو بیان کیا ہے صحابہ کیا کام کیا کرتے تھے صحابہ کی زندگی میں کوئی ایسا فیل تھا کیا صحابہ اس قسم کی کوئی ختم کروایا کرتے تھے کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایسے کوئی ختم کرو کرواتے تھے تو اگر تو کرواتے تھے تو ہمارے سر آنکھوں پہ صحابہ کرواتے تھے تو ہمارے سر آنکھوں پہ لیکن اگر کوئی شخص اس کو دنوں کو مخصوص کرتا ہے نبی محرم دسوی محرم یا اسی طرح رجب کے اندر کودے کرتا ہے تو لہذا یہ ساری چیزیں غیر شریع چیزیں ہیں اور ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت سے ویسے قرآن پاک کا پڑھنا اور قرآن پاک کا عصال سواب کرنا یہ شریع طور پر جائز ہے لیک لیکن اس طرح سے ختم کرانے کی اجازت نہیں ہے